وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ حُزْرِ قَلْمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نے فرمایا کہ اِنَّكُمْ تَدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ عَبَائِكُمْ فَحَسْنُ أَسْمَائَكُمْ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے تمہارے باپ کے ناموں سے بکارا جائے گا لہٰذا اپنے ناموں کو اچھا رکھو اور آپ علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کا نام آپ سنتے کہ وہ نام معنی بہت غلط ہے جیسے ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میرا نام آسیہ ہے یا آسا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو تو برہا ہے اس طرح آپ علیہ السلام نے عبد الشمس کو عبد الرحمن سے تبدیل فرمایا تو یہ ناموں کی تبدیلی تو ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے معنی غلط ہے لیکن یہ نام بھاری ہے یہ نام ہلکا ہے یہ پیمانہ کہاں سے آیا اور کسی بچے کی بیماری کے سبب میں سے اس کا نام ہے تو یہ کیوں ہے یہ علم لوگوں کے پاس کیسے آیا یا تو خدای رب العزت نے فرمایا ہو یا خدای رب العزت کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہو تو یہ تو بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن لوگ کہتے ہیں لوگ کون ہیں اور لوگ یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہنے کی اجازت کس نے دی ہے کہ بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ مفتی عبدالباقی خونزادہ جو ہے وہ اگر جناہ ہسپیٹل کے دروازے پر بھی بیٹھ جائے خدا نہ کرے جو بچوں کا وارڈ ہے تو کم از کم ایک دن میں ماں پانچ سو بچے تو آتے ہیں اگر پر بچہ وہ نام کی تبدیلی کے پچاس روپے بھی لے لے تو دن میں ہزاروں کی کمائی شروع ہو جائے گی یہ محض فضولیات ہیں امت یہ جو میں سختی سے آج کے زمانے کے عملیات اور عاملوں کی برائیاں اور بدبختی بیان کرتا ہوں وہ یہ یہ کہ لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں ہر بات کو کسی نہ کسی بات سے جوڑنا اپنے آپ کو پریشان سمجھنا اپنے ہی عمل کو اچھے عمل کو بھی برا سمجھو نماز پڑی کیوں اچھی پڑی نام اچھا رکھا تو کیوں رکھا ہے جو بیمار مسئبت آگئی ہے اس کی ویسے آگئے نام اچھا ہے تو کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے علاج کروائیے اور ایسا تو بہت مرتبہ ہوا ہے کہ بچہ بیمار رہا ہے بھے بیمار رہا ہے پھر اللہ نے ٹھیک کر دیا